اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو آج کا ولوگ ہونے جا رہا ہے بہت سپیشل کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں ونیلہ کسٹرڈ وہ بھی اپنی ماما کی فرمائش پر اچھے جی تو سب سے پہلے گائز اچھے جی گائز آپ نے سب سے پہلے دودھ کو بوائل کرنے رکھ دینا ہے تو اس کے اندر اب آپ نے کسٹرڈ کے دو چمچ ڈال کے پانی کے ساتھ اس کو چھتری کے سے کرنا ہے اچھے میں اب آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں تو بسیکلی کراچی رہتی تو میں لہور آئی ہوں تو وہ بھی میں نے اپنی ٹرائبلنگ کا بلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بس ٹائم ملا تو وہ بھی میں ضرور اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر دیکھیں جی تو میں نے سب سے پہلے دودھ جو گرم تھا تو اس کے اندر میں نے کسٹرڈ وغیرہ ایٹ کر دیا اچھا گھر میں تو چیزیں وغیرہ بنا لیتی ہوں شکر ہے کل ادھر بھی میری جو میں نے دو چیزیں بنائی تھی ایک چکن گڑائی اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اور یہ کسٹرڈ بنایا ہے تو دونوں چیزیں بہت مزے کی بنی تھی اچھا جی تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ گاڑا ہو رہا تھا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اچھا آپ لوگوں نے فرنسس کو نیچے بلکل نہیں لگنے دینا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہی اچھے طریقے سے پکتا رہے گا اپنے گھروں میں تو آپ سب لوگ بناتے ہیں پر مازہ تو تب آئے نا جب آپ لوگ اپنی ممہ کی طرف بھی جا کے کوئی سپیشل سی چیز بنائیں ظاہر ہے ماں کا تو حق سب سے پہلے ہوتا ہے ماں کا حق سب سے پہلے اولاد پر ہوتا ہے مجھے تو اپنی ممہ کی طرف آ کر بہت سکون ملتا ہے اچھا تو چلے ہم اس کی پر پیشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی سلائسز کر دینا ہے اور اچھا فریش کریم کی جگہ آپ نے وپنگ کریم استعمال کرنی ہے یہ زیادہ مزے کیا اور تھوڑی سی نا یہ مطلب یہ اتنی تھک نہیں ہوتی جتنی فریش کریم تھک ہوتی ہے تو یہ مجھے زیادہ مزے کی لگی ہے ساتھ ہی میں نے جیلی کو پہلے نا اپنے فریچ میں بنا کر رکھ لیا تھا زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ساتھ تو جیسے میں نے چیکھیا تو وہ ایک دم بن گی تھی تو اس کی کیوبز والی کٹنگ کر دینا ہے اچھا سی بول کے لئے اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہئے کچھ لوگ کوکٹیل فروٹ کوکٹیل بھی ڈالتے ہیں تو اپنے اپنی چوائزز ہیں ایک لیئر اس کی لگا کر پھر فروٹ وغیر ڈال کر پھر آپ نے کسٹڈ ڈالنا ہے اور دوسری بار میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے چی اب میں اس کے اوپر اچھے طریقے سے یہ لیئر لگا رہی ہوں اچھا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کسٹڈ میں زیادہ سی ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کسٹڈ کی مطلب تھکنس کم لگتی ہے تو وہ ہم لوگ اوپر سے کسٹڈ آٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھٹیاں بن جاتی ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کسٹڈ جو بنے اس کی مطلب جو تھکنس ہو وہ زیادہ نہ ہو مطلب نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو ایک بالکل نارمل اس کی مطلب کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سائٹ پر جو اس کی فیلنگز ہیں وہ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے اور سائٹ پر اگر گر بھی جاتا ہے یا پھر اس کی اگر کسٹڈ کے نشان پر بھی جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی ٹیشو سے ساف کر سکتے ہیں بس آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے جب پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے یا کھانے کا دل زیادہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ایک کسی بھی سپون سے اس کی مطلب لیئر کو ایک برابر کر لوں گی تاکہ جہاں سے بھی زیادہ ہیں جہاں سے کم ہیں تو وہ ایک بالکل اپنی شیپ میں آجے اچھا یہ باقی جیلی ہے اس کی بھی میں اچھے طریقے سے ٹاپنگ کروں گی جیلی کم لگ رہی تھی تو میں اس کے سلائس چھوٹے بھی کر رہی تھی اور جو بڑے تھے ان کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کیسے میں نے ان کو پورا منیج کرنا ہے کم چیز کو بھی منیج کرنا ہے ایک آرٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلیکا سگرپن کہتے ہیں تو گائز یہ ہے میرے کسٹر کی فائنل لوگ ہم سب نے کھایا گھر والوں نے بھی کھایا اور بہت بہت زیادہ یمیگا بناتا تو یہ اچھا گائز سوری کہ میرے آج کل کے ولوگ میں کم ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اپنی مدر کی طرف آئی ہوں ہوں تو بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اس وجہ سے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ وغیرہ ڈالتی رہا کروں گی تو آپ اسی ریسپی سے یا اسی طریقے سے یہ بنائیں اور گھر میں کھائیں یقین کریں اس کا ٹیسٹ اتنا یمی تھا نا اچھا فریش کریم کی جگہ آپ نے ویبنگ کریم استعمال کرنی ہے